فہش فلموں کی دنیا میں نادیا علی وہ واحد نام ہے جو اپنا تعلق پاکستان سے بتاتی ہے اور مزید شرم کی بات یہ ہے کہ یہ اداکارہ حیاث سوز فلموں میں بے ہیائی کا کام بھی ہجاب پہن کر کرتی ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق ہجاب پہن کر بے ہیائی کرنے والی اس پچی سالہ فنکارہ کا کہنا ہے کہ اس کا خاندان اب بھی پاکستان میں آباد ہے حیاث سوز اداکارہ کہتی ہے کہ اس نے اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز ایک بیوٹیشن کے طور پر کیا بعد ازاں رکس بھی شروع کر دیا اور چب دیکھا کہ ہجاب پہن کر رکس کرنے سے گاہکوں کی بڑی تداد اس کی جانب مائل ہوتی تھی تو ہجاب پہن کر فہش فلمیں بنانے کا شیطانی خیال آیا نادیا نے اپنے ایک ویڈیو انٹرویو میں بتایا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ اس کے مذہب اور کام میں تدادات ہیں لیکن اس کے باوجود ڈٹائی سے یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ بے اکت وقت اپنے مذہب پر بھی کاربند ہے اور فہش فلموں میں کام کرنا بھی جاری رکھا ہوا ہے بے ہی آئی کے سفر کے اغاز کے متعلق بات کرتے ہوئے نادیا کا کہنا تھا کہ جب وہ سین فرنسسکو کے ایک سیلون میں کام کرتی تھی تو مالی پرشانی کی شکار تھی ایک دن اس کی ایک سہیلی اسے فہش رکس کے لیے اپنے ساتھ لے گی اور اس نے ایک گھنٹے میں ہی پانسو ڈالر کما لیے اس کا کہنا تھا کہ یہ ایسا تھا گویا اس کا دیرینہ خواب سچ ہو گیا ہو اور اسے اس پر فخر بھی تھا اس کے بعد فہش فلموں کی دنیا میں قدم رکھا تو یوں لگا جیسے زندگی کا مقصد مل گیا ہو اور کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا نادیا علی نے اپنے والدین کے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کسی بھی عام والدین کی طرح میرے والدین بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی فہش فلموں میں کام کرے لیکن وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور میں انہیں ہر بات کھل کر بتا دیتی ہوں جب اداکارہ سے پوچھا گیا کہ وہ بے ہی آئی کے کام حجاب کا استعمال کیوں کرتی ہیں تو اس کا کہنا تھا کہ اس منفرد انداز کی وجہ سے ہی تو ان کی ویڈیوز کو لاکھوں افراد دیکھتے ہیں اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تمام تر تنقید اور موت کی دھمکیوں کے باوجود اپنے گاہکوں کی پسند کا خیال رکھے گی اور اسی انداز میں مزید فلمیں بناتی رہے گی موسیقی